جی سلام علیکم سائیں ایکسیلنسی کیا لن اللہ دے کرم سائیں آج اخبار بیچی بیٹھے ہو کوئی بچے ہو ہیں بارہ پائیں سائیں بلکل پائیں اخبار ہم بلکل رکھیا ہوئی ہیں سائیں چانتے آئے بیٹھے ہیں اتھا دھوپائی نا اس وجہ کو تھوڑا جیاں چانتے آئے بیٹھے ہیں تو کیے رکھے رہے اخبار ہیں سارے کو سائیں نینٹی ٹو ہے ایکس پریکس ہے سائیں اچھا ہے ہور سے نہیں دنیا ہے نینٹی ٹو ہے سائیں آج جی اس تو علاوہ اصاف سائیں اس تو علاوہ ایکس پریکس سائیں اس تو علاوہ خبریں سائیں جی ساب پیپر جنگیں سائیں اس تو علاوہ بیجنس ریکارڈر ہے سائیں آزرور تھی گیا نیشن تھی گیا نیشن تھی گیا سائیں ڈاؤن تے بیجنس ریکارڈر او ویگین سائیں کچھ پیپر تیٹر پیون میں ذرا انہیں تارف کروا رہے ہیں میں یہاں پہ آتا ہوتا ہوں اپنے بینک میں آتا ہوں اکثر تو یہاں پہ یہ بیٹھے ہوتے اخبار بیچ رہے ہوتے ہیں آئیم فرام اوڈ سکول آف تھاٹ پرانے لوگ ہیں اسی اور نوے کی دہائی میں اخبار ہم خریدتے خریدتے جو ہے نا ہم بڑے ہوئے ہیں اخبار کے ساتھ ایک بڑا پرانا رومیس حالانکہ اخبار آج کل کم بھی کریں تو ان سے میری بڑی پرانی یاد اللہ جب بھی میں بینک ہونا ان سے میں اخبار ضرور لیتا ہوں چاہے مجھے ضرور حالانکہ گھر پہ بھی آتے ہیں میرے لیکن ایون دین آئی ویل اگین انشور کہ میں ان سے اخبار خریدوں ذرا آج میرا دل چاہا بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ ان کا انٹرویو کیا جائے کہ ایک نیوز ہاکر کی کیا لائف ہے کہاں سے ہیں کدھر سے ہیں دن میں کتنے اخبار بیچتے ہیں اور کیا کیا کس طرح کے ان کے پاس کسٹوم آر آتے ہیں خود ان کی ذاتی لائف کیا ہے تو اگر اردو میں لیں یا سریکی بیسیکلی یہ سریکی سپیکنگ ہے یہ تو کوئی سریکی تڑکا بھی نال اینا لیسو او بھی گاپ لیسو اینا نال ایسی پہلے تھا ابنا تو ساں نا دسو پورا نا دسو میرے نہیں سائیں اتا محمد میرے نا آئے سائیں اتا محمد جی سائیں تعلق میرا زلہ بکھر نا لے بکھر دیکھے رہی بکھر تو اگے جناب بیہلے پندرہ کلومیٹر اگے جنوبی جنوبی ہزار آلے پاسے میں بیہل دا رہے ہیں نالا کیوں تو تو سکردن ہے میں کب سے آئے ہیں یہاں پہ اچھا ادھر سے ہم آئے تھے سن ایٹی میں یہاں اسلام آباد اسلام آباد انیس سو اسی میں آئے تھے اچھا جی سارجی آپ آئے تھے والے صاحب آئے تھے والے پہلے تو میرا والے صاحب ریلوے سے ریٹائر ہو گئے تھے سارجی جس وجہ سے پھر میرے والے صاحب کو پی ٹی سی ایل میں جناب جاؤ ملی وہیں پہ جناب علیہ پرمننٹ تو نہیں تھی آرزی ڈھاک پہ بیس پہ کام کرتے جی اس پہ کام کرتے تھے تو میں نے سیمنز کمپنی میں بھی کام کیا ہے یون ڈی پی بھی کام کیا ہے آئی بی ایم بھی کیا ہے اور جناب علیہ یہ اور کون سا مقمہ ہے یہ مسٹر اسٹیم کمپنی ہوا کرتی چوکی داروں کی اچھا اس میں بھی میں نے کام کیا ہے آپ کتنے پڑھے لکھے آپ کتنے پڑھے ہوئے تعلیم تو میری اتنی نہیں ہے میٹ ریک تاکہ ہے سارجی تو انہی داروں میں کس پوزیشن پہ کام کرتے رہے ہیں میں ٹی بوائے تھا اچھا ٹی بوائے تھا بلکل تو وہاں وہ پھر یہ چھوڑ کے اخبار بیچنے کا کیسے آپ کو تو آیا سارجی اس میں گزارا نہیں تھے چال سکتا تھا میں اس پہ ہوتا تھا سیمنس کمپنی میں اس وقت میری تین ہزار روپیہ تنخواہ تھی جبکہ مہنگائی تھی پانچ چھے ہزار تک پہنچ گئی تھی جس وجہ سے تین ہزار روپیہ تو مجھے تنخواہ ملتی تھی لیکن تین ہزار روپیہ مجھے اور کہیں سے مثالیں محنت ہاں جنرنیٹ کرنا پڑتا تھا میری کوئی بیٹی ہیں چار اللہ نے مجھے بیٹی ایک بیٹا دیا ایک بیٹی وہ وفات پا گئے ہیں میرے چاروں جو بیٹیاں ہیں نا وہ جناب علیاء بڑے اپریشن سے ہوئی ہیں اور ایک میری بیٹی جناب علیاء یہ آئی نین میں کام کرتی ہے سار جی اس کی گریجویشن ہے گریجویشن تک آپ کی بیٹی نے کی ہوئی ہے کی ہوئی ہے وہ ایزی پیسہ ایزی پیسے اس کے بینک میں ہے ایزی پیسے کے بینک میں جی سار جی اس میں لگی ہوئی ہے تو میری کوشش تھی میری بیٹی سولہ کار جائے لیکن حالات کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے میری بیٹی سولا نہیں کر سکی میں غریب بات میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتا تھا جتنے تک میں نے حسانی سے مہنگائی نہیں تھی میں نے بیٹی کو پڑھایا جب مہنگائی ہوئی تو جناب اللہ میری بیٹی کی تعلیم بالکل روپ گئی ایک آپ کا کچھ کرتے ہیں کوئی یہ تو میں بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں کچھ نہیں اس کا کچھ کیا جا سکتا ہے تعلیم وغیرہ کا تو اس کے علاوہ آپ چھوٹی بیٹی وہ کتنا پڑھی ہوئی ہے وہ بارہ پڑھی ہوئی ہے سر جی اچھا بارہ اس کی بارہ تعلیم اس کو بھی آگے نہیں پڑھایا اس کو بھی حالات ایسے بن گئے تھے سر جی جب حالات اچھی ہوں اب مہنگائی تعلیم تو آج کل پیسوں کے ساتھ ہے نا سر جی آپ کتنے بجے یہاں پر اٹھتے ہیں اخبار لے کر آتے ہیں ادھر میں تقریباً آ جاتا ہوں بینک سے پہلے بینک نو بجے کھلتا ہے نا میں ادھر آ جاتا ہوں ساڑھے آٹھ پونے نو بجے تو آپ گھر سے کتنے بجے چلتے کیونکہ مارکیٹ جو ہے میرا خیال ہے یہاں پہ آپ پارہ والی جو آگے ہاکرز والی ہے جہاں اخبار آتا ہے وہ تو بڑا جلدی آ جاتے ہیں چھے پاں ان کا یہ ہوتا ہے نا وہ امبیسیوں میں اور کہیں جاب کرتے ہیں میں اور کہیں نہیں جاب کرتا میرا یہی مسئلہ ہے کہ اخبار لے کے آ کے یہی بیٹھ جاتا ہوں جہاں سے میرے گاگ پہلے میں اشارے پہ بیچتا تھا اخبار دراصل اسے جناب اللہ میری ٹانگوں میں کنٹینیو میں چلتا رہتا تھا آگے جا کے اتنا آگے جا کے پھر پیچھے آنا پڑتا تھا تو اس وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے کہا ہے کہ بھئی بیٹا آپ یہ کام چھوڑ دیں گے تو تب تو جناب اللہ آپ کی یہ جو ہے ہکے چرپائی پہ بیٹھ جائیں گے پھر میں نے سوچا ہے کہ جناب اللہ یہ میرا اور کوئی سہارا تو ہے نہیں ہے بیٹیاں بیٹا تو میرا ہائے نہیں جس سے جناب اللہ مجھے چلو گھر میں بیٹھ بھی جاؤں تو میری بیٹا جو ہے کفالت کرے گھر پوری فیملی کی لیکن بیٹا نہیں تھا جس وجہ سے مجھے مجبوراں وہاں سے چھوڑنا پڑا اب کتنے آپ اخبار لے کر آتے ہیں دن میں کتنے پچاس تقریبا پچاس لے کے آتا ہوں کم از کم پچیس بیس پچیس بیس پچیس کبھی کوئی اچھا شہد ہو ناظر کوئی اچھا دن آ جائے اچھی خبر ہو تو پھر تیس پینتیس نکل جاتے ہیں داس پندرہ یہ اخبار واپس چلے جاتے ہیں جو بچ جاتے ہیں وہ آپ ان کو واپس کر دیتے ہیں یا ان کو سر جی واپس کر دیتے ہیں اس کے بدلے پھر مجھے دوسرے دن نئے اخبار دے دیتے ہیں دن میں کتنا آپ کا کمیشن بچ جاتا ہے اسے تقریبا یہ سر جی یہ مسئلہ ہے کہ اخبار بک جائیں تو قیمت تو بیس روپے ہے جو میرے ساتھ جو لوگ ہیں نا سر جی وہ ہیلپ بطور ہے ہیلپ یار اتنا عرصہ اس آدمی کو اخبار بیجتے مجھے چھبی سال ہو گئے ہیں اخبار بیجتے ہو گئے چھبی سال میں ہیلپ سے مراد ہے اخبار لیں گے بکیاں نہیں لیں گے کیا کرتے پچاس سو دیں گے یا کیا کریں گے ہاں وہ کہتے ہیں نہیں انکل یہ رکھ لو چاہے پی لے اچھا بڑی بات کھا نہ کھا لو ایسے لوگ اللہ نے پیدا کی ہوئے ہیں جس سے یہ کہنا چل رہی ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ نہ ہو کاپریڈ نہ کریں نا تو سر جی ہمارے گھر کا نظام بھی نہیں چل سکتا آل ریڈی میرا چودہ ہزار روپیا مکان کا قرائے آئے چودہ ہزار مکان کا قرائے آئے پانچ چھ ہزار روپیا کا بجلی کا بیل آ جاتا ہے آج کل کے دور میں وائی فائی بھی گھروں میں بچوں نے وہ بھی لگا ہوا ہے اور پانی کا بیل آتا ہے پانچ سو روپیا ہر مہینے قرائے میرا کم از کم بیس بائیس آزار تک تو قرائے میں دیتا ہوں یہاں سے کتنا دن میں کما لیتے ہیں آپ ادھر سے سر جی تقریباً ہزار بارہ سو پندرہ سو روز کا روز کا عزت سے عزت سے مطلب لوگ عزت کرتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ جو بندہ آتا ہے یہاں پر وہ آپ کے عزت کرتے ہیں عزت کرتے ہیں آپ کے جو مجھے خوشی ہے نا سب سے زیادہ کہ آپ آپ نے کام چھوڑا نہیں ہے بیٹھ کے اور مجھے یہ کہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ میرا اپنا تلوگ اس فیلڈ سے میرا میڈیا سے جب میں آپ کے ہاتھ میں اخبار دیکھتا ہوں نا مجھے خود بڑا اچھا لگتا ہے جو کتابیں بیجتے ہوں جو اخبار بیجتے ہوں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں میرے لئے بڑے تو اس کے بعد مہنگائی کی کیا سیچویشن ہے مہنگائی تو سار جی کمبر توڑ کے رکھ دیئے مہنگائی تو اتنی ہے جو آج کل ہزار پندرہ سو کمات ہے نا ایک پیکٹ گھی کا آتا ہے ہزار روپے کا دو پیکٹ لیں تو جناب بلہ بارہ سو روپے کے پیکٹ ہیں بارہ تیرہ سو روپے کے ایک ہزار روپیاں تو آج کل ایسے آگے ہیں نا سار جی جیسے سمجھ لو تیس یا پچاس روپیاں ہیں یہ شیاسی صاحب زیر آپ بڑے بہت شعور بندے ہیں خود اخبار پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں آپ میں بھی بڑا شعور ہوگا تو پولیٹیکلی طور پر شعصی طور پر اب کس پارٹی یا کس لیڈر کے ساتھ افیلیٹ رہے ہیں بس ہم تو سار جی روزی تو خود کا معنی ہے نا لیڈر لیڈر تو کوئی اچھا آئے قدرت کی طرف سے آتے ہیں لیڈر انسان انسان کوشش کرتا ہے آگے میرے جو رب کو منظور ہوتا ہے وہی جو کچھ ہوتا ہے ہماری ہوتا ہے سٹرگل محنت ہم محنت کرنی ہے سیاسی جو بھی ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگئی کام ہو امران خان صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں مولانا صاحب ہیں تو سب بکھر دے آپ ایوہ نیمانی وغیرہ ہوتا ہے جی جی تو میں کوئی زاتی طور پر کون پسند دے میں کوئی زاتی طور پر امران خان پسند دے امران خان صحیح اے ہے کہ سب تو جھوٹ نہیں مریندہ جیڑی گالے عوام دے ویچ گال گھن کے سامنے آگے دے اپیل کریں دے ساڑے دل تے اثر کریں دے اچھا اس دی گالا سا سمجھے دے تے جڑے ڈوجھے انہا سہیں وعدہ کار کے مکر ویندن جو وعدہ کار کے مکر ویندن تے غریب آدمی کو رلیف تے نہیں دے شباز شریف ہونڈ آئین مہنگئی دا بہانہ کار کے آئین تو مہنگئی آلے پاس سے تے آئے کونی سائیں مہنگئی اندھے کو لوڈ ڈبل کر لیتی ہے غریب آدمی تو بہن مشکل مسئلہ بڑھ گئی ایسا ہی اس وجہ نالو اسا ساری کوشش ہون دی ہے او لیڈر آوے جڑا جناب اللہ غریب دے بارے سوچے اچھا تو سنجرے والے باندھے ہو اتھا کوئی تو آپ کو کوئی تانگ تے نہیں کریں دے کہ بعض وہاں پولیس آلے کوئی باز آفا سامنے آلے آندھے بیندے جی کیوں بیٹھے ہو تو اسا سائی مسئلہ یہ سیڈ تے میں بیٹھویا بلکل سیڈ تے فرنٹ تے اخبار اتھا اوئے تو پولیس سالے ڈالے ہوئی آن دیں چانون واسطے آن دیں لیکن حکم اے سیڈ تے بیٹھا نا انہاں کو اے نہیں پتا کہ جناب اللہ کتنا بندہ بیٹھا نا جیڑے بلو تھا چو کی چوند ہے نا آتے اگو پیچھو بندے کو نظر آوین دے اس بندے کو چاہ گیندے ہکم اے آپ کو کبھی تانگ نہیں کیا تانگ نہیں کیا انہوں نے کبھی کچھ کبھی کچھ بھی نہیں کیا لوگوں نے یہاں سے تعاون کیا کچھ کہتے ہیں کچھ زندگی سے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا ایسے نہیں ہوا تو ایسے نہیں ہوا کچھ کہتے ہیں سر جی زندگی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میں اپنا زندگی میں نہ ادھر گھر بنا سکا ہوں نہ گاؤں میں بنا سکا ہوں میری سب سے جو دلی خواہش ہے نا سب سے میری یہ خواہش ہے گھر بنے ہاں گھر بنے کہ چار آج تو جوانی ہے چلو کام کر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ کال بوڑے ہو جائیں گے بیٹیاں چلی جائیں ہم اس قابل نہ ہو چلو یہ ہو کہ آسرا تو ہو نا اپنا آسرا تو ہو ہونا یہ تو کہیں گے میری بیٹیاں بھی کہیں گی کہ ابو نے یہ میرے ابو کا گھر ہے یہ ہمارا گھر ہے ابودر اپنے گاؤں چکر لگاتے ہیں بلکل لگاتے ہیں کتنے عرصے بعد جاتے ہیں کم از کام ایک سال بعد میں اہل تشیع ہوں اچھا اہل بعد مدد میں اہل تشیع ہوں بلکل اہل تشیع ہوں محرم پہ میں جاتا ہوں محرم سے جناب اللہ میں دو محرم یا تین محرم کو چلا جاتا ہوں اس کے بعد جناب اللہ سویم میں کر کے آتا پورا سال آپ پورا سال نہیں جاتے خدا نہ خاصلہ کوئی موت کی فوت کی ہو جائے رشتہ داروں میں یا شادی ہو جائے یا ایسا کوئی ایونٹ ہو جائے تو پھر جانا پڑتا ہے مجبوری ہے کہ آدھر ویز نہیں جا سکتا اس لیے نہیں جا سکتا کہ قرائیہ نہیں ہوتا تین چار لوگ ہیں جی بھار کے چار فیملی چار بندے ہیں کم از کم دو ہزار روپیا ایک سیڈ کا قرائیہ ہے دو ہزار جانا ہوتا ہے سال بعد میں کہاں رہتے ہیں آپ اسلام آباد تو میں نہیں رہتا میں رہتا ہوں پنڈی کوری روڈ ڈھوک ایلی اکبر شکلیا شکریال حرون چوک جی جہاں پہ میں آتے جاتے کیسے ہیں آتا جاتا ہوں سار جی اکیس نمبر پہ جی ویگن پہ لیکن ویگن آج کل بہت مسئلہ ہے مشکل ہے ویگن ملتی نہیں ہے جس وجہ سے میں بیکیا پہ آتا جاتا ہوں سو روپیا ڈیڑھ سو بیگیا والا لیتا ہے یہ ریڈ ہیلمٹ والے نہیں ہیں سار جی بیگیا اس پہ آتا جاتا ہوں جس وجہ سے مجھے ٹیم کی بھی بچت ہے آنے جانے میں دشواری بھی نہیں ہوتی اور میں ٹیم پہ پہ پہنچ بھی چاہتا ہوں اب اس یہ شہر کو چھوڑ کے جانے کا دل تو نہیں کرتا ہوگا اسلام آباد کو رچ بس گئے ہیں آپ کو اس وجہ سے ڈھو واپس جانے کو دل تو نہیں کرتا ہے اس لیے رچ بس گئے ہیں انا ساتھ جی ہمارا پس مندہ علاقہ ہے ادھر رزک نہیں مل سکتا ادھر یہ ہے نا رزک بہ آسانی سے مل سکتا ہے انسان کو ایسے اہل ترشل لوگ ہیں کہ جناب اللہ غریب آدمی کو دیکھ کے اس کی ہیلپ بھی کر دیتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے اخبار بیچنے کا کام آپ کو اچھا لگتا ہے دل سے کرتے ہیں یا مجبوری سے کرتے ہیں نہیں مجبوری کوئی بھی نہیں ہے دل سے کرتے ہیں اس لیے یہ کر رہا ہوں میرے گھر کا دال دلیا اچھا چال رہا ہے رزک اچھا چال رہا ہے میں دوسری نوکری کروں میرے بیس آزار یا تیس آزار بھی مل لینا تو میرے گھر نہیں چل سکتا یہاں پہ زیادہ اخبار کون سا بکتے ہیں انگلیس بکتے ہیں زیادہ سر جی تربیون زیادہ بکتے ہیں جی ڈاؤن ڈاؤن زیادہ ڈیلی ٹیمز زیادہ بکتے ہیں اور نیشن اور یہ دوسرے ہیں وہ اتنے نہیں بکتے ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں نیشن بکتے ہیں ڈازی ڈا کے دوسرے ہیں اردو میں ایکسپریکس ہو گیا سر جی زیادہ بکتے ہیں دنیا زیادہ بکتے ہیں اس میں جنگ بہت کام بکتے ہیں کیوں پتہ نہیں کیا وجہ دور جنگ کوئی نہیں پڑتا جنت نقوئی بڑی ہو سکتا ہے سر جی ایسی کھبریں لگاتی ہوں گے جو حوام کی دلشک نہیں ہوتی ہوگی سونگو جنگ آلیں گھت بکتائے ہوا دیں جا ان کی اس وجہ سے ان کی کوئی ایسی خبریں لوگ جی یہ قرموں کی وجہ سے پڑھتے ہیں خبروں کی وجہ سے پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے جی اردو اخباروں میں کہتے ہیں وہ خبریں نہیں رہ گئیں اچھا ڈان انگلیش یا آپ کے آپ کی دیڑکر اخبار جو ہیں ٹربیون وگرہ لوگ اس لیے بھی پڑھتے ہیں جو خبریں ہوتی ہیں جی اردو اخباروں کا کہتے ہیں خبریں نہیں ہوتے ہیں ٹی وی والی سارے دن کی خبریں اٹھا لیتے ہیں لیکن کالموں کی وجہ سے پڑھے جاتے ہیں لوگ کالموں کی وجہ سے پڑھتے ہیں یا خبروں کی وجہ سے پڑھتے ہیں جن کو جو بزرگ ہیں نصر جی ان کو عادت پڑھی ہوئی ہے وہ موبیل پہ نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں جی ایک پیپر بلکل 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 وہ کہتے ہیں کہ جی اخبار لے ہیں اخبار ہم سے کبھی کبھی تو ایسے آدمی آتے ہیں دین تین چار چار اخبار بھی لے جاتے ہیں پانچ پانچ بھی لے جاتے ہیں صرف یہ ہے کہ پڑھنے کے لیے اور جو موبیل ہے نا موبیل پہ کہتی ہے کہ بیٹا مزہ نہیں آتا پڑھنے کا چاس نہیں آنے چاس نہیں آنے چاہیے جیا 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 جی اتنے اس اخبار پڑھ دیں نا اون دے تو انہ کو مزہ آن دے گا دیں ٹھیک ہے بیٹا ہم آپ سے تکریباً ساینا میں نو وجہ تو گھن کے شامی چھے ساڑھے دفتر کھلے ہونے لوگ آنے پہے ہیں لوگ صحیح صرف ایک بینک بانتی دے اور دفتر کھلے ہوئے ہونے صرف بینک دا جیڑے ٹائم ساڑھے پانچ تاکے اوہیں بینک کھلا ہوئے ہونے پبلک واسطے بانتی دے مطمئنی ہوئے چلو کچھ نہ کچھ اللہ نے روزی روٹی لائی ہوئی ہے اللہ دا لکھ لکھ شکر آپ نے وستی تو گاؤں تو میں کتا پتا ہے بکھر لائیا مزفرگاڑا سانی کے علاقے دے ہیں تو میں کتا پتا ہے اوہ پرچونٹیز بڑیاں گھاڑ ٹائیں سارے سریکیاں جے رو انہوں کو مونج بڑی آن دی ہے نہیں نہیں ساکو مونج نہیں آن دی ساہی مونج نہیں آن دی گھار دی یہ ان محرم آگیا نا اتھو اندازہ لاغ انہوں میری ویف ویندی پای میری ویف آ دی ہے تو یہ تھا ہی رہے بچیاں کو لوں بچیاں آ دین جی ایسا گاؤں نہیں ویف آ دین جی ایسا گاؤں ساوڈے بارے آدھنا پردیس سریکیاں کو آدھنا ایک تا پردیس خواہ دے نا کیونکہ اسا نہیں مرنا مانسا ماما سارے رو رہے ہو بچا رہے ہونا حال حساب تھی ویدائی جی ایسا پردیس مجھے مراب دل ممی آلے پاس سے نمجھے لمحہ بڑا دل دور دا پاندھے پردیس مجھے مجھے موشکل لائی موش ساکو مار سٹیں دی ہے جی ایسا ہونا تاپک کہتے ہیں وہ مون جھا گئی ہے جی جی بنات مطلب کو مونج نہیں آدم کوی یار دوس کوئی گاؤں کوئی یاد نہیں آدم مسلا اے تھی گئے نا بچان دی پہدیس پڑی دیئے اسلام آباد پڑی دی انہوں کو دلچسپی سادہ دل کریں دے وطن پڑیسا بیان ساکو بنجاند واسطہ تڑپ تھی دیا لیکن بچان دے حالات دی وجہ کو البندہ مجبور تھی میں بکھر پڑھا بیہل پڑھا بیہل پڑھا بیہل پڑھا بیہل پڑھا بیہل پریمری سکول پریمری ہے تو میڈل تے اتھائیں ہائی سکول یادہ نہیں آنے کہیں ہر سکول یادہ تے سہی بلکہ کلاس فیلو سہی یاد تے آن دی ہے لیکن حالات دے کچھ مجبوری ہیں تو کچھ بچان دی وجہاں کو لو میری انڈو بچیاں میں بچیاں کو چھوڑ کے نہیں وان سکتا یا ویف لگی مجھے ہیک بندے کو کنٹی نیو گھر راونا پہنگ دے بڑی مہربانی میں جی ان کے ساتھ بڑے عرصے سے بینک میں میں آتا ہوں میرا بینک میں کاؤںٹ ہے تو ہمیشہ یہاں سے ان پر آنکھ پڑتی ہے ان سے ہماری بڑی ایک پرانی ایک تلوک بھی ہے ہمارا ان سے دوستی بھی ہے علاقے کا کہہ لیں سریکی زبان کہہ لیں ہمارے مومن بھائی ہیں whatever جو بھی آپ کہیں ہم سے محبت ہے کہ یہ جو میں محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں مجھے ایسے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں سپیشلی ہمارے علاقے کے لوگ جو ہے نا ساؤت کے وہ بڑا کام گھر سے نکلتے ہیں مونج کسی کو کھا جاتی ہے کسی کو پردیس کلٹ جاتا ہے ہمارے بارے مشہور ہے لیکن اب میں نے دیکھا کہ ہمارے ساؤت کے لوگ جو ہے نا بڑی تعداد میں آ رہے ہیں وہ نکل رہے ہیں گھروں سے محنت مزدوری کرنے کے لیے so again he's a very honorable man صبح سے شام جب بھی خیش جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ پر میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ میں نے بڑا ہو کے نا ریٹائر ہو کے نا کتابوں کی پرانی کتابوں کی دکان کھولنی ہے اور بھائی جان کو میں نے ساتھ بٹھانے وہاں پہ اخبار ہم ہم اکٹھے بیچا کرنے کا اخبار that's a fun وہ کہتے ہیں اخبار بیچنا کتاب بیچنا اس سے بہتر profession جو ہے نا کوئی نہیں ہے سر بلکل اپنی چاہ سے بلکل اس دی اپنی چاہ سے بڑا مزیس آئی ہے نا آپ نے ہاتھ دی کمائی آپ نے ہاتھ دی محنت ہے اپنے ہاتھ دی محنت ہے اس اچھ بہت مزیس ہے نا بلکل مزیس ہے نا بڑی خوشی تیز ہے مل سوالہ تبارہ انشاءاللہ بڑا پیار سے انشاءاللہ بلکل اللہ خوشی